ناظرین و سامعین اس واقعے کو سماعت فرمائیے گا حضرت مولانا روم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مصنوی شریف میں لکھتے ہیں بیان فرماتے ہیں وہ لکھتے ہیں کہ حضرت سلمان علیہ السلام کے دور میں ایک بندہ تھا حضرت سلمان علیہ السلام کے دور میں ایک بندہ تھا اس نے ایک ہزار دینار دے کر ایک بلبل خریدی جو کہ بہت میٹھا بولتی تھی بہت پیاری اس کی آواز تھی بہت ہی میٹھا وہ بولتی تھی اسے اپنے پاس رکھ لیے ایک پنجرے میں رکھا رہتا تھا ایک دن پنجرہ بہا رکھا ہوا تھا کہ وہ دیکھ رہا تھا کہ ایک دوتا آیا پیجرے کے اوپر بیٹھا اس نے بلبل سے کچھ کہا بلبل سے اس نے کچھ بات کر دی اور اڑ گیا اس کے بعد کیا دیکھنے میں آتا ہے کہ بلبل نے بولنا چھوڑ دیا بلبل نے بالکل ہی بولنا چھوڑ دیا جو اس کی شرولی آواز تھی جس کی وجہ سے اس بندے نے ایک ہزار دینار دے کے اسے خریدا تھا جس کی وجہ سے اس بندے نے ایک ہزار دینار دے کے اسے خریدا تھا وہ چیز ہی ختم ہو گئی یعنی اس نے بولنا چھوڑ دیا یہ بلبل کیا کرتا ہے بلبل کو لے کے حضرت سلمان علیہ السلام کے پاس لے کے جاتا ہے بے شک حضرت سلمان علیہ السلام کو اللہ سبحان و تعالی نے وہ طاقت دی ہے کہ آپ ہر جن اور امس کی گفتگو یا اس کی باتیں سن سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں بے شک تو آپ کے پاس لے کے گایا آپ اس نے پورا ماجرہ بتایا کہ میں نے اس کی سوڑیلی آواز کی وجہ سے اسے خریدا تھا ایک ہزار دینار دے کے اب یہ چپ ہو گئی مطلب کیا ماجرہ ہے حضرت سلمان علیہ السلام نے اس سے پوچھا بلبل سے پوچھا کہ کیا ماجرہ ہے تم کیوں چپ ہو گئی وہ کہنے لگی کہ میں یہ جو آواز نکالتی تھی یہ خوشی میں نہیں نکالتی تھی نہیں خوشی میں بھولتی تھی میں تو اپنے دکھ میں روتی تھی اپنے بچوں کا زمانہ یاد کرتی تھی وہ زمانہ یاد کرتی تھی اور اس دکھ میں روتی تھی لوگ یہ سمجھتے تھے کہ میں گا رہی ہوں میں کوئی شریلی آواز نکال رہی ہوں تو تھا میرے پاس آیا اس نے کہا کہ جب تک تم یہ شریلی آواز نکالتی رہو گی یعنی اپنے دکھ کا اظہار کرتی رہو گی تب تک تم قید رہو گی تم چپ ہو جاؤ گا تو تم اس قید سے آزاد بھی ہو جاؤ اس وقت سے میں چپ ہو گئی اور وہ بلبل کہتی ہے حضر سلمان علیہ السلام سے کہ اب میں کبھی نہیں بولوں گی حضر سلمان علیہ السلام اس سے کہتے ہیں کہ اب یہ بلبل کبھی نہیں بولے گی جس شخص نے اسے خدر تھا جس شخص نے اسے خریرہ تھا وہ کہتا ہے کہ میں نے تو اسے لیا ہی اس کی بولنے کی وجہ سے تھا اس کی شریلی آواز اتنی میٹھی تھی کہ سنتے ہی مزہ آ جاتا تھا اب میں کیا کروں گا وہ اس کا دروازہ کھلتا ہے اور اسے آزاد کر دیتا ہے وہ اڑتی ہے اور کہتی ہے وہ بلبل پرواز کرتے ہوئے کہتی ہے بیشک اے پروردگار تو ہی نے مجھے انڈے میں بنایا انڈے میں پالا انڈے سے نکالا اور پرواز کرنا سکھایا اور بیشک تو نے ہی مجھے اس قید سے آزاد کیا حضرت مولانا روم رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ہم اسی طرح دنیا میں روتے رہیں گے اپنے دکھ دٹھ لے کے روتے رہیں گے تو لوگوں کو مزہ آئے گا اور کچھ نہیں ہوگا ہمیں چاہیے کہ ہم خاموش ہو جائیں اور اس پروردگار کی عبادت کریں جس نے ہمیں اور ہم سب کو بنایا بیشک اس نے مجھے اور آپ کو بنایا اس کی عبادت کریں اس کا شکر ادا کریں آخرت کی جو ہمیں فکر کرنی چاہیے جس کے لئے ہمیں رونا چاہیے وہ ہمیں کرنی چاہیے تو اس کیلئے بیشک ہمیں رونا چاہیے آخرت کے لئے کیونکہ اگر آخرت سبر گئی تو کیا ہی بات ہے